اببا چوہدری صاحب کے سائز تھے ایک روز گھوڑے کی مالش کرتے ہوئے اچانک اس کی لا تبا کو لگی وہ تکلیف سے دوہرے ہو گئے اور اسپتال جاتے ہی دم توڑ گیا یہ بڑا سانیہ تھا ہمارے لیے ہم غریبوں کی تکل کائنات ہی اببا تھے کیا بتاؤ ہے کتنات کے ہوا تھا مجھے اس وقت جی چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مر جاؤں لیکن جینا مرنا کب اپنے ہاتھ میں تھا ہماری زمین تھی اور نہ جمع پوجی نہ اببا کی ملازمت سرکاری تھی کہ یہ پینشن کا آثرا ہوتا مکان بھی چوہدری صاحب کا دیا ہوا تھا جس میں سر چھپائے ہوئے تھے اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ہم ماں بیٹی زمیندار کی حویلی میں چلے جائیں اور ان کی ملازمت کر کے روٹی کھائیں لہٰذا ہم چوہدری کی حویلی میں اٹھائیں اماں ان کے گھر کا کام کرتی اور میں کمرے میں بیٹھ کر کرائی کرتی جن دنوں اببا کا انتقال ہوا میری عمر چودہ برس تھی مالکن بہت سے ایسے کپڑے مجھے دے دیتی جو نئے اور قیمتی ہوتے لیکن فیشن سے پرانے قرار پاتے میں ان کی قطر بیونت کر کے اپنے ناپ کے سی لیتی یہ لباس مجھ پر بہت چھتے تھے ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی میں ماں کی جگہ کچن میں پہنچی کیونکہ آج خصوصی کھانے بنانے تھے چودرے صاحب کا بیٹی را بیل بیرون ملک سے آ رہا تھا مالکن نے بیٹے کا کمرہ کھول دیا اور مجھے کام سمجھا دیا میں نے تندھی سے صفائی کی اور ہر کام ویسے ہی کیا جیسے مالکن نے سمجھایا تھا آج ان کی کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے لیکن میں ان کے سامنے نہ گئی بلکہ اپنے کام میں مصروف رہی دوسری ملازمہ لڑکی نے کھانا گایا اور خالی برتن لاکر کچن میں رکھے ایک خوبصورت جوان کچن میں آیا اس نے مجھے دیکھا تو چوم گیا پھر جیب سے سو روپے کانوٹ نکال کر مجھے دیا اور میرے بنائے کھانے کی طریف کی میں بہت خوش تھی کام ختم کر کے اممہ کے پاس آئی ان کو بتایا کہ را بیل نے مجھے سو روپے انام دیئے ہیں ماں بولے خیال کرنا کہیں اس بات پر مالکن ناراض نہ ہو جائیں بچپن میں را بیل بہت شرارتی ہوا کرتا تھا پھر کوئی شرارت نہ کرے ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ را بیل پانی پینے کے بہانے آ گیا مجھ سے باتیں کرنا چاہییں تو میں نے کہا آپ ادھا زیادہ دیر مت تھہر کریں اممہ خفا ہوں گی تم ان کی پر وامت کرو مجھے تمہاری مرضی چاہیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ ایسی انہونی بات اس نے کی دی تھی کہ میں نے دم سادھ لیا خوف زدہ ہو گئی کہ یہ کیا کے رہا ہے اگر مالکن نے سن لیا تو کھڑے کھڑے ہم کو گھر سے نکال دیں گی اممہ نے کہا تھا کہ یہ لڑکا بچپن میں شرارتی ہوا کرتا تھا تو کیا یہ ابھی تک شرارتی ہے جو ایسی بات کر رہا ہے ملازمہ تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے کون مالک برداشت کرتا ہے کہ اس کو سر پر رکھ لیا جائے را بیل کی بات سے میں اتنا خوف زدہ ہوئی کہ اگلے دن کام پر نہ گئی اور بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی ماں سے کہا اممہ تم جانو اب میں وہاں کام پر نہ جاؤں گی وہ بولیں را بیل کے آنے سے مہمان زیادہ آنے لگے ہیں اس لئے کام زیادہ ہوتا ہے میں اکیلے اتنا کام نہیں کر سکتی تمہیں میرے ہاتھیں تو بنانا ہی ہوگا اممہ آج تو چلی جاؤ میری طبیعت تو ٹھیک ہونے دو دو چار دن اکیلے کام کر لوگی تو کیا ہو جائے گا اوپر کے کام والی دوسری لڑکی بھی تو ہے وہ کروالے گی تمہارے ساتھ کام الف 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 نون میں دی گئی تو راہی سے رہا کیا ایک روز ماں ان کے کچن میں کام کر دی تھی تو سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گیا میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایک امیر زیادہ جو برون مرک سے پڑھ کر آیا ہو ایک معمولی ملازمہ کی بیٹی کی خاطر اس قدر پریشان ہو جائے گا میں رابیل کو سامنے دیکھ کر در گئی اس نے آتے ہی سوال کیا کیوں نہیں آئیں تم آج میری طبیعت خراب تھی میں نے جواب دیا تم نے بہانہ کیا ہے تم میری بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی شاید تو مجھے پسند نہیں کرتی رابیل صاحب خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کرے میرہ خیل چھوڑ دیں ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمیں عزت سے یہاں رہنے دیں مالکن کو علم ہو گیا تو ہم غریبوں کے لیے بہت برا ہوگ اب تو مزاک کر کے الگ ہو جائیں گے شامت ہماری آ جائے گی میں مزاک نہیں کر رہا روشن میں سنجیدہ ہوں میں نے دنیا کی سیر کی ہے زمانہ دیکھ کر آ رہا ہوں سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے میری نظر میں امیری غریبی کا فرق کچھ نہیں تعلیم کا فرق ہے میں تم کو تعلیم دلوا ہوئے گا میں سیرت کو اہم سمجھتا ہوں دولت کو نہیں مجھے لگا کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہے اور دوسری دنیا کی ہی باتیں کر رہا ہے یا پھر میں خواب دیکھ رہی ہوں مجھ کو گہری سوچ میں دباد کے کر وہ بولا تم نے بہانہ کیا ہے شاید تم میری بات کا جواب دینا نہیں چاہتے ہیں اور پھر کسی اور سے محبت کرتی ہو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا رابیل صاحب خدا کیلئے ایسا ویسا کچھ مت سوچے بس میرا خیال چھوڑ دیجئے میں اب کبھی آپ کے گھر کی طرف نہیں ہوئے گی ٹھیک ہے اس نے چلتے چلتے کہا تو پھر میں بھی گھر سے چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں ہوئے گا چند دن گزرے تو امہ نے مجھے کہا کہ تم کو مالکن نے کام کے لئے بلایا ہے اگلے ہفتے ان کے بڑے بیٹے نبیل کی شادی ہے میں نہ جانا چاہتی تھی لیکن ماں کے بار بار کہنے اور مجبور کرنے پر مجھے جانا ہی پوڑا رابیل نے مجھے دیکھا مگر بات نہ کی وہ زیادہ ترچپ رہتا تھا اور کسی سے ہنس کر بات نہ کرتا تھا اس کے روئی سے مجھ کو احساس ہوا کہ وہ واقعی سنجیدہ ہے اس نے میرے ساتھ دل لگی نہیں کی ہے کیونکہ دل لگی کے طور اتوار اور رحمت اللہ کے ہوتے ہیں ایک یا میری اور کرے ہی اس کی کال کی جائے تو یہ تھی کہ جب بات بھی نہیں بادشاہ بھی تو اپنی اولا کنیزوں سے شادیاں کر لیتے تھے اس میں ایسی کیا انہونی تھی جس روز نبیل دورہا بنا مہندی والا دن تھا مالکن نے مجھے بہت اچھا سوٹ دیا تھا جو میں نے اس موقع پر پہنا ہوا تھا سہم میں سب لوگ جمع تھے میں کچن میں کچھ لینے گئی تو وہاں را بیل موجود تھا وہ ریفریجیٹر سے تھنڈے پانی کی بوتل نکال رہا تھا اچانک میں اس کے سامنے آئی تو وہ مجھے بس دیکھتا ہی رہ گیا شاید اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں سفید براک نئے جورے میں مجھ کو بھی وہ شہزادہ لگا سوچنے لگی کہ آخر میں نے کیا جرم کیا ہے جو اتنا ڈر گئی ہوں تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گی اور کسی سے نہیں ڈروں گی میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے میرے دل کی بات جان لی کہنے لگا اخری بار کہہ رہا ہوں اگر مجھ سے شادی منظور ہے تو ہاں کہہ دور نہ میں اگلے ہفتے انلینڈ روانہ ہو جاؤں گا پھر یہاں کبھی کوئی میری صورت نہ دیکھ سکے گا اس کی اس دھمکی نے میرے دل پر بجلی گرا دی اور حمد کر کے میں نے کہہ دیا آپ اپنے والدین کو رازی کر سکتے ہیں تو مجھے منظور ہے وہ خوش ہو گیا کہنے لگا بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اپنے بابا جاؤں سے بات کروں گا اس کے بڑے بھائی کی شادی ہو گئے دلہن ان کی خالہ کی بیٹی تھی وہ زمیندار گھرانے کی بہت خوبصورت نازک اندام لڑکی تھی یہ ان کے ہم پلا لوگ تھے میں شبانہ کو بھابی جی کہتی تھی ایک دن بھابی جی کی امی کے ساتھ ایک عورت آئے یہ ان کے منیجر کی بیوی تھی جو ان کی ارازی کے امور سمحلتا تھا اس کا بیٹا شہر میں نوکری کرتا تھا اس عورت نے بھابی جی سے میرے بارے پوچھا انہوں نے بتایا کہ خالو جان کے پرانے منشی رحمت علی کی بیٹی ہے ان کی وفات ہو گئی ہے یہ ماں بیٹی اب ہمارے پاس رہتی ہیں اس عورت نے مجھے پسند کر لیا اور امہ سے میرا رشتہ مانگا میری ماں تو خوش ہو گئے وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا ماں نے وجہ پوچھی میں نے بتا دیا کہ رابیل مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر امہ کے تو خوش گم ہو گئے رابیل اور تیرابیہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہیں تو پادل تو نہیں ہو گئی میں نے کہا امہ اگر یقین نہیں تو اسی سے پوچھ لو امہ نے موقع پا کر رابیل سے بات کی اس نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے میں شادی آپ کی بیٹی روشن سے ہی کروں گا کہیں اور اس کا رشتہ نہ کرنا میں آج کل میں اپنے والدین سے بات کروں گا اور ان کو منالوں گا رائلے والدین سے بات کی والد تو سوچ بیچار میں پڑ گئے لیکن مالکن سخت غصے میں تھی وہ مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی تب میری ماں اور میں نے کلام پاک اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لے میری خوش قسمتی رابیل نے اپنے والد کو قائل کر لیا اور وہ بیٹے کی خوشی پوری کرنے پر راضی ہو گئے مالکن کچھ نہ کر سکی کیونکہ اس گھر کی ریتیہ ہی تھی کہ رشتوں ناتوں میں مردوں کی چلتی تھی مالکن نے بیٹے کو جانے کیا برابلا کہا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اب وہ پچھتائی تاہم غصہ ہم لوگوں پر نکالا اور کوارٹر خالی کرنے کو کہا تب امی نے اپنا ٹرنک اٹھایا اس وقت چودری صاحب گھر پر نہ تھے ہم ان کا گھر چھوڑ کر قریبی گاؤں امی کے ایک رشتہ دار کے گھر آ گئے یہ امی کے مامو ذات کا گھر تھا اس وقت تو انہوں نے ہمارا آنا خوشی سے قبول کیا لیکن ہم کو پتہ تھا کہ یہ آزی ٹھکانہ ہی ہے ادھر چودری صاحب بیٹے کی تلاش میں رابیل کے ایک دوست کے پاس پہنچے اتفاق کے ماں سے ناراض ہو کر وہ اسی دوست کے گھر تھہرا ہوا تھا باپ اس کو منہ کر گھر واپس لے آیا اور بیوی کو سمجھایا کہ بیٹے کی خوشی میں ارچن مت ڈالو یہ جوان لڑکا ہے ایک بار بیرون مرک نکل گیا تو منہ دیکھنے سے رہ جاؤ گی ہمارے قوم سے زیادہ فرزند ہیں دو ہی بیٹے ہیں تم لڑکے کی خوشی پوری ہونے دار روشن ایک وفادار اور دیانت دار نیک شخص کی بیٹی ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے غرز اس طرح انہوں نے بیوی کو راضی کیا بے شک مالک نیم دلی سے راضی ہوئی کہ ان کی نگاہوں میں میں نوکرانی کی بیٹی تھی وہ میرے والد کی شرافت اور وفاداری کو بھلا بیٹھی تھی تاہم اس نے یہ شرط رکھی کہ لڑکی کا نکاح اس کے میکے میں ہوگا اور ہم بعد میں اس کو جا کر لے آئیں گے سومیر انکاح مامو کے گھر ہوا بعد میں چند بزرگوں اور معززین کے ہمرا چودری صاحب مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آئے کیونکہ رابیل کو وہ کھونا نہ چاہتے تھے یہ کوئی فلمی کہانی نہیں حقیقت ہے کہ مجھے اس بڑے گھرانے نے قبول کر لیا اور میں چودری صاحب کی بہو بن کر حویلی میں اتری حویلی کی عورتوں کا سلوک شروع میں مجھ سے اچھا نہ تھا منہ سے کچھ نہ کہتی تھی مدر دل میں ان کے حقارت بھری ہوئی تھی اس صورت حال سے مجھ کو دکھ ہوتا تھا تبراہ بیل کہتے کہ تم ان پر دھیان مت دو اپنی پڑائی پر دھیان دو میں چک کر لو تو میں تمہیں اپنے ساتھ برطانیہ لے جاؤں گا انہوں نے میرے لئے اتالیک کا انتظام گھر پر کر دیا تھا لیکن باہر جانے کی نوبت نہ آئے میرے سسر بیمار پڑ گئے تو میں نے ایک بیٹی کی طرح ان کی خدمت کی جب ساسوں نے یہ دیکھا تب ان کا دل ذرا نرم ہوا کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہ تھی اور آگے انہوں نے بھی بڑا پات کے نہ تھا سسر صاحب کا انتقال ہو گیا آدھی جائداد دھندولت کے وارس رابیل ہو گئے انہوں نے اپنی الگ کو بھی بنوالی میرے چار بچے ہو گئے اب ان بچوں کی وجہ سے میں ساس کی محبت میں حق دار بنی ہم گرمیوں کی چھٹیاں شہر سے آ کر ان کے پاس گاؤں میں گزارتے بے شک میری ساس مجھ سے پیار نہ کرتی ہوں لیکن وہ اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار کرتی تھی جب تک وہ زندہ رہیں میں ان کے گھر میں در در کر قدم لکھتی تھی لیکن جب وہ شدید بیمار ہو گئی تب انہوں نے مجھے کہا بیٹی اب تم یہاں میرے پاس رہو مجھے تمہاری ضرورت ہے واقعی ان کو آن دنوں میری شدید ضرورت تھی میں ان کا خیال رکھتی خدمت کرتی ان کو فالش ہوا تو میں نے دن رات ان کے لیے ایک کر دیئے ہر لمحہ ان کی خدمت میں حاضر رہتی تھی ان کی وفات کے بعد مجھے بھی حویلی میں اتنا ہی استحقاق ملا جتنا میری جتین کو ملا تھا میں سرابیل کو داد دیتی ہوں جنہوں نے حمد کی اور نامے کہا حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھ سکتی تھی انسان کی محبت کچھی اور نیت نیک ہو موسیقی